تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا مہاجرین کا ذکر فرمایا اور جن میں حضرت السحیب رضی اللہ تعالیٰ کا خاصتہ روپے معاملہ ہے فرما کہ وَالَّذِنَ حَاجُرُ فِي اللَّهِ اور جنہوں نے اللہ ایرام میں اپنے گھر بار چھوڑے مِن بَعْدِ يَمَا ظُلِبُ یعنی مظلوم ہو کر ظلم و ستم سہ کر کیسے ظلم و ستم تھا اس کا بندہ دا کیلئے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے واردہ سمیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ کا اور اسلام کی پہلی شہید خاتون وہی ہیں ابو الجہل جیسے مرحول لوگوں نے ان کو اسلام سے روکنے کے لئے اتنی سخت سزا دی بہت سزائیں دیتا تھا لیکن آخر میں جن میں ان کی شہادت ہوئی تو آپ کی ایک ٹانگ کو ایک اونڈ کے ساتھ بھان دیا اور دوسری ٹانگ کو دوسرے اونڈ کے ساتھ بھان دیا اور دونوں اونڈوں کو بھگوا دیا تو جس سے ان کے جسم کے دو ٹکڑے ہوئے اور اس طرح سے وہ پہلی شہید خاتون ہیں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ جی حضرت عمار کی والدہ ہیں تو ایسے سخت سزلم ان لوگوں نے کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ مجبور ہو کے ظلم سے ان لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے لَنُبُمِّ أَنَّهُمْ فِي الدُّنِيَا حَسَنًا تو ہم ضرور دنیا میں ان کو اچھی جگہ آتا فرمائیں گے وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرَ اور آخرت کا ثواب تو بہت بڑا ہے لَهُ كَانُ يَعْلَمُونَ کسی طرح لوگ جانتے ہیں تو اس میں حضرت سحیب رومی کا بڑا زبردست واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کے لئے نکلے اور آپ کے پیچھے کفار مکہ کی ایک جماعت لگ گئی تو آپ کے خریب پہنچ کے جنگل میں حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ نے رکھ کے ارشاد فرمائے کہ یہ لوگوں تم مجھے جانتے ہو میں تم میں سب سے بہترین تیر انداز ہوں سب سے بہترین تیر چلانے والا ہوں میرے پاس میرے تیروں کا ترکش بھرا ہوا ہے تو جب تک میرے تیروں کا ترکش میرے پاس باقی ہے تیر باقی ہیں تم میں سے کوئی بھی میرے خریب نہیں آسکتا اور جب تیر ختم ہو جائیں گے تو میرے پاس میری تلوار ہے تو آخری دم تک میں تم سے لڑتا رہوں گا تو یعنی ان کو بتا دیا کہ آسان محمد علی ہے پھر آپ نے رشاد فرمائے ہاں اگر تم میرا مال چاہتے ہو تو وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں لیکن مجھے ہجرت سے مت روکو تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہمیں اپنا مال بتا دوں تو حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرا مال خلا خلا جگہ پر رکھا ہوا تم جا کے وہ مال لے لیں تو حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بھی چھوڑا اپنا مال بھی چھوڑا سب کچھ قربان کیا اللہ کے راہ میں اور مدینہ منورہ حاضر ہوئے جب سرکارِ دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فرما ہے کہ سوہیب تمہاری تجارت بہت خوب رہی اللہ کو بڑی پسند آئی حوکم اخارہ رہی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ان کی وہ تجارت تھی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں ان کو اچھا عجر دیں گے اور آخرت کا جہاں تو بہت بڑا ہے تو سید نمر فاروق رضی اللہ تعالی کے زمانے میں وظیفے مقرر کیے گئے تھے تو مہاجرین صحابہ کرام کے لئے ایک بڑا وظیفہ تھا تو آپ ان کو دیتے فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ جو دنیا میں تم سے وعدہ کیا گیا تھا آخرت کا تو بہت بڑا آجار ہے تمہارے لئے تو باقاعدہ وہ آپ فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کہ اگر وہ جانتے تو اب یعنی جو مظلمانوں نے جو ہجرت کی اللہ کے نامے قربانیت دی گو کہ آخرت کا ثواب کتنا عظیم ہے وہ ان کے علم میں نہیں تھا لیکن اپنے رب کی محبت میں اپنے دین کی محبت میں سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان لوگوں نے سب کچھ قربان کر دیا اور اللہ کے عاملہ لئے کیا عجر وہی جانتا ہے سب کچھ قربانیت دی